دوستو آج کی ہماری چرچہ رہے گی بولی وڈ verses ساؤت کے اوپر یہ بہت پرانا اور سب سے ترو تازہ ٹاپک بھی ہے کیونکہ بھائی بولی وڈ اور ساؤت کی فلمیں کیوں ساؤت نے پیسہ نہیں کماتی ہیں اور ساؤت کی فلمیں بولی وڈ میں بڑی فلموں کے آگے آتی ہیں اور پیسہ کماتی ہیں اور چلی جاتی ہیں بٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کی ساری ہی فلمیں پیسہ کماتی ہیں کچھ فلم ایسی بھی ہوتی ہیں جو پینڈیا کے نام پر بھائی سب بلکل ہی بکواس ہوتی ہیں ان کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی پین انڈیا میں ریلیس کرنا پر کیا ہے آج کل پین انڈیا کا فیشن چل گیا ہے تو ہر کوئی اپنی فلموں کے آگے پین انڈیا وارڈ لگا دیتا ہے وہ ریلیس کر دیتا ہے ویدر وہ ڈیزرو کرتی ہو یا نہ کرتی ہو پر اتنا تو ہے کہ بولی ووڈ ورسیس ساؤت میں ایک چیز ہو گئی ہے کہ آڈینس کے لیے سنیما کا جو دروازے ہیں بہت کھل گئے ہیں ان کو الگ الگ طریقے کا سنیما دیکھنے کو مل رہا ہے پر مین ریزن کیا ہے کہ بولی ووڈ کی فلمز ابھی بھی فلاپ ہوتی ہیں ساؤت میں پیسہ نہیں کماتی ہے اور وہاں کی ویل میں کیوں یہاں پر پیسہ کماتی ہے اس کا بڑا شریع جاتا ہے بھائی راجہ مولی صاحب کو جب سے وہ بہو والی لے کر آئے ہیں ان کے لیے ہندی آڈینس کے دروازے کھل گئے ہیں پھر اس کے بعد پشپا آتی ہے جو ہندی مارکٹ میں اچھا کاسا پیسہ کما کر چلی جاتی ہے آر 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 کے جیسے چپٹر ٹو اور بھائی صاحب کانتارا ایسی فلم میں آتی ہیں جو بولی ووڈ کے لوگ خود ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کانتارا ہندی میں دو ہمیں کانتارا ہندی میں دو اور کانتارا آئی دیکھو اسی کروڑا پر کما کر چلی گی پشپا کو دیکھ لو اس کے سامنے ایٹی تھری جیسی دمدار فلم تھی اور ایٹی تھری فلم کوئی کمی نہیں تھی اس کے باوجود بھی ہندی آڈینس اس کو دیکھنے نہیں گئی بٹ بھائی صاحب دیکھنے کس کو گئی وہ پشپا کو دیکھنے گئی اور لوگوں نے اس کو نام کیا دیا کہ یار چل رہا ہے کوویڈ چل رہا ہے اس ورہ سے نہیں چل رہا بھائی یہ ریزن نہیں ہے دیکھو بولی ووڈ کی ایمیج کیسے خراب ہوئی ہے بولی ووڈ کی ایمیج کچھ ایک ایکٹرز ہے اور کچھ ریمیک کے چکر میں بھی خراب ہوئی ہے بولی ووڈ کی آڈینس پک چکی تھی کہ بھائی ریمیک 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 ہی لاتے رہو کہ کب تک ساؤت کا سنیما ہم دیکھیں گے آپ ہمیشہ ہمیں ریمیک کر کے پروستے رہتے ہیں اکشے کمار کو کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو میں بول رہا ہوں کسی کو برا لگے گا تو لگنے دو سال میں چار پانچ فلم آتی ہے جس میں دو ریمیک ہوتی ہیں چھوٹے بجٹ کی ہوتی ہیں اب پرتوی راج جیسے بڑے کریکٹر کو اتنے شورما بھائی سب راجہ تھے ان کی کہانی کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا بہت بری طرح ڈیزاسٹر ہوگی سیلفی جیسی فلم آتی ہے دو کروڑر پر کر جاتی ہے فلوپ ہو جاتی ہے ڈیزاسٹر ہو جاتی ہے کیوں 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 وہ ایک ملیالم فلم کی کاپی تھی پر ساؤتھ والے کچھ بھی ہے اوریجنل کونٹنٹ لے کر آتے ہیں اور ہماری یہاں پر پیسہ کما کر چلے جاتے ہیں پٹ ہماری جو اریجنل سنیما ہے پٹھان لے لو بھول بھولی یا ٹو لے لو وہاں پہ ساؤتھ میں کیا کیا کچھ پیسہ نہیں کمایا برہماسترہ نے کیا کیا کچھ پیسہ نہیں کمایا جبکہ اپنی آڈینس ہی یہاں پر ٹرول کرنے جاتی ہے کہ برہماسترہ میں کیا تھا وی ایف ایکس دیکھ لو یہ ہے وہ ہے اب اپنی آڈینس میں بہت کمی ہے جب برہماسترہ کی بات آتی ہے تو اس کا کمپیریزن کس کے ساتھ کرتے ہیں سیدھا ہالی وڈ کی فلموں کے ساتھ کرتے ہیں اب ہالی وڈ کا وی ایف ایکس دیکھو اور بولی وڈ کا وی ایف ایکس دیکھو تب کیوں نہیں آپ ساؤتھ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تب کیوں نہیں بولتے کہ ساؤتھ کے کمپیریزن کرتے ہیں ہمارے کو ایک اچھا سنیما دیکھنے کو ملا ہے کمی تو اپنی آڈینس میں ہے دوسری فلموں کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی فلموں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں پتھان کو دیکھ لو سنگل لینگویج سے ہی اتنا پیسہ کمائیا پر بہار میں ریلیز ہوئی تمیل تیلگو میں کوئی بھی پیسہ نہیں کمائیا پین انڈیا تھی بھرماستر 40-42 کروڑر پر کمائے کر لے کر آئی اردار سے آپ کیجی چپٹر دیکھو 400 کروڑ بھائی صاحب آر 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 275 پوشپا 100 کروڑ بکانتارہ 80 کروڑر پر تینٹ دے دو پیسہ کھرچ کرنے میں ذرا سی شرم نہیں کرتی ذرا سی فکر نہیں کرتی ہے وہ کوئی بھی سنیما ہو جا کر دیکھتی ہے ہولی ووڈ کی فلموں کو دیکھ لو مشن ایمپوسیبل دیکھ لو کتنا پیسہ کماری ہے کتنا پیسہ لوٹ کر لے کر جا رہی ہے بس ہندی آڈینس ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے ہمیں اچھا کانٹنٹ چاہیے اچھا سنیما چاہیے جو انہیں انٹرٹین کرے اب کیا ہوا ہے اب بولی ووڈ کے جو لوگ ہیں اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہاں ہماری آڈینس کیا دیکھنا چاہتی ہے آنے والا جو وقت ہے جو عزر تیس کے اب جو چھے مہینے سٹارٹو ہے نا لاسٹ کوارٹر اور لاسٹ اپنا یہ چھے منت سٹارٹو ہے یہاں پر دیکھو اب سنیما کتنا زبردست آ رہا ہے جوان لے لو ٹائگر تھری لے لو اوپر سے اب ڈنکی لے لو او ایم جی ٹو لے لو گدر ٹو لے لو اینیمل لے لو اور یہ جو کالوبریشن چل رہا ہے ساؤت کے ساتھ بولی ووڈ کا جوان اٹلی کی فلم ہے سارا جو بھی کرو ہے وہ ساؤت کا ہے اینیمل کے ڈریکٹر کون ہے ساؤت کے سندیب رینڈی واغا اب اس سے کیا ہوتا ہے نا جب یہ دونوں طریقے کے سنیما ملیں گے تو دونوں آڈینس کا فیدہ ہوگا اب اینیمل دیکھنا وہاں پر بھی پیسہ کمائے گی اور جو جوان ہے اس کی بھی امی جتائی جا رہی ہے کہ یہاں یہ تمیل سے پیسہ نکال کر لے کر آئے گی پر ڈنکی کیا کمائے گی کیا ہوم جی ٹو کمائے گی کیا گدر ٹو کمائے گی نہیں کمائے گی کیوں نہیں کمائے گی وہاں کی آڈینس وہی سنیما کو سپورٹ کرے گی جہاں ادھر کا کوئی سٹار ہونا چاہیے اب یہی بات چل رہی ہے وہاں کی آڈینس جو فلم لے کر آتی ہے وہاں کے جو ڈریکٹر فلم لے کر آتے ہیں چاہے اس میں بولی وڈ کا سٹار ہو یا نہ ہو وہاں کی فلمیں یہاں پیسہ کمائے چلی جاتی ہیں تو بولی وڈ کی امیج جو خراب کی ہے وہ ریمیک نے خراب کی ہے اور کچھ ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے اوور ڈوز کر دیا تا سنیما دے دے کے اور اس کو اوٹی ٹی بھی کچھ کہیں نہ کہیں یہ فرق ڈالتا ہے بولی وڈ کی آڈینس بڑھ چکی ہے ریمیک میں بھی اور بھائی اوٹی ٹی میں بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے یہ سنیما ہم تھیٹر کے اندر دیکھیں گے یہ ہم اوٹی ٹی کے اندر دیکھیں گے چاہے وہ بھائی سب ایک مہینے بعد اوٹی ٹی میں آ کر دیکھیں گے اس کی تعریف کریں گے پر وہ تھیٹر میں نہیں دیکھنے جاتے ہیں تو بولی وڈ کے ڈریکٹرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اب لارجندن لائی فلمیں بنانی چاہیے ٹیٹرز کے لیے اور اچھی اچھی سکرپٹ لکھنی چاہیے اچھا پیسہ خرچ کرنا چاہیے رائٹرز کے اوپر پڑکشن کے اوپر تاکہ پبلک ٹیٹر میں جائے اور دیکھیں اتنا کہنا چاہوں گا آپ کو سنیما کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ڈریکٹر کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ہمارے پر ڈریکٹروں کی کمی ہے سنجی لیرا بھنسالی لے لو راجو ہرانی شیر رام راگون یہ ایسے ڈریکٹر ہیں اگر ان کے اوپر کوئی ڈھنگ کا پیسہ لگا دے تو بھائی سب ساؤت کو تو یہ ایسے ہی پیچھے چھوڑ دیں اب آپ کا کیا ہے ان سب چیزوں کے اوپر کہنا ضرور بتائیں کمیٹ بکسوں کڑ کر کے باقیز وڈیو میں اتنا ہی تھانکس پور ووچنگ